موسیقی روز کی روٹی کلام مقادس ماشر روکس مرکت کے ساتھ حالیلویہ پریز دا لورڈ مسیح یسو کے ببرکت خوبصورت اور فتح منعام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور روز کی روٹی بائبل سٹیڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لئے تیار ہیں میرے عزیزو مدر ڈے کے تعلق سے ہم نے ایک سیریل شروع کی ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر سال میں ایک دفعہ مدر ڈے منایا لیاتا ہے لیکن ماں کی اہمیت بائبل مقدس کے مطابق عزیزو آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس کو کھولیں پرانے ایدناوہ میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا انچاس باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ چودہ اور پندرہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بائبل مقدس کو ضرور میرے ساتھ کھولیں اگر نہیں تو آپ کاپی پینسل لیں اور اس کو رائٹ کریں حوالہ جات کو اور بعد میں شام کو اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اس کی تلاوت کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مدر ڈے کو یا اپنی ماں کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری پوری سیریل جو ہے نا مدر ڈے کی اس کو ضرور سنیں ویڈس اپ پہ یوٹیوب کے اوپر فیس بوک کے اوپر تاکہ آپ ماں کی اہمیت کو بائبل مقدس کے مطابق سمجھ سکیں کلامِ اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے لیکن سہون کہتی ہے کہ یہ ہوا نے مجھے ترق کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا کلامِ مقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہو میرے عزیزوں یاد رکھیں یہ جو آیتِ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیتِ مبارکہ کی روشنی میں خداوند خدا جو ہے وہ محبت ہے خداوند خدا جو ہے وہ محبت ہے اگر آپ یوہنہ رسول کا پہلا خط جو ہے اور اس کی آیتِ مبارکہ چار اور اس کی آٹھ آیت کو چار باب کی آٹھ آیت کو تلاوت کریں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خداوند خدا محبت ہے سو میرے عزیزوں یہاں پر میں تھوڑی سی جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیونکہ خداوند خدا محبت ہے اور ہماری والدائیں جو ہیں ہماری مائیں جو ہیں ان کے اندر بھی جس طرح خداوند خدا کے اندر سے محبت ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح ماں کی ممتہ کے اندر بھی ہمیں ایک محبت نظر آتی ہے یاد رکھیں کہ خدا کی محبت کے اندر چند اہم خوبیاں پائی جاتی ہیں اور اسی طرح میرے عزیزوں ماں کی ممتہ کے اندر بھی چند خوبیاں پائی جاتی ہیں جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کا میرا میسیج ہے وہ دور حاضر کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت کی اہمیت کو جانے ماں کی ممتہ کو جانے کہ ماں کی ممتہ کیا ہے ماں کا لب کیا ہے میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے اور اس کے اندر قصرت کی محبت پائی جاتی ہے اور خدا نے جب پہلا بنین و انسان کا جوڑا تخلیق کیا تو ان کو بھی اپنی شکل و شبیح پر اس نے ان کو بنایا سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے اندر جو محبت تھی وہی محبت اس نے اس بنین و انسانی جوڑے کے اندر ڈالی آئیں پڑیش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ ستائیس ہے جہاں پہ لکھاوار خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نر اور ناری ان کو پیدا کیا سو یہاں پر ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ خدا نے باپ اور ماں کی خوبی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے یہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے جیسے خدا محبت ہے وہی محبت اس نے ماں کی ممتہ کے اندر رکھی ہے اور میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ دور حاضر کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں آج کی نوجوان نسل کو بیٹے اور بیٹیوں کو کہ ماں جو ہے یہ دنیا کا بہترین گفت ہے نوجوانوں کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اولاد کے لیے مدر اس گفت آف گارڈ فار اس ماں جو ہے یہ ہمارے لیے خدا ون خدا کی طرف سے ایک بہترین گفت ہے ماں جنم دیتی ہے سب سے پہلی بات نمبر دو ماں جو ہے وہ پالتی پوستی ہے نمبر تین ماں جو ہے وہ نگے داشت کرتی ہے نمبر چار ماں جو ہے اپنی اولاد کی دیکھ بال کرتی ہے نمبر پانچ ماں بچوں کو پھر اس کے بچوں کو بھی تلیم و تربیت کرتی ہے ماں جو ہے یہ دنیا کا ایک وحد پرسنیلٹی ہے ماں جو ہے یہ دنیا کے ایک وحد پرسنیلٹی ہے جس کے اندر محبت جس کے اندر پیار جس کے اندر نہ ختم ہونے والا لب پایا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پیلا سکول بھی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پروفیسر بھی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین ٹیچر بھی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین استاد بھی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے میرے عزیزوں نمبر ایک جو خدا کی محبت کے اندر خوبی پائی جاتی ہے سب سے پہلی خوبی وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی خدا کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی اور اسی خوبی کو ہم ماں کی ممتہ کے اندر دیکھتے ہیں میں باتچیت کر رہا ہوں مدرڈے کے حوالے سے دور حاضر کے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ میں مخاطب ہوں کہ جس طرح خدا کے اندر سب سے پہلی خوبی ہے کہ خدا کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی اسی طرح ماں کی محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوتی چاہے اس کی اولاد امر کے کسی بھی حصے میں چلی جائے ماں کا پیار ماں کی محبت جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی دوسری خوبی خداون خدا کے اندر ایک خاص خوبی پائی جاتی ہے کہ خداون خدا کی محبت جو ہے وہ کبھی تھنڈی نہیں پڑتی اور یہی خوبی ہمیں ماں کی ممتہ کے اندر نظر آتی ہے میرے عزیزوں میرے بیٹے اور بیٹیوں اوہ نوجوانوں بچوں اس بات کو انڈرسینڈ کریں جس طرح خدا کے اندر ایک ایسی خوبی دوسری خوبی ہے کہ وہ محبت کبھی تھنڈی نہیں پڑتی اسی طرح ماں کی ممتہ کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے محبت جو ہے کبھی تھنڈی نہیں پڑتی اپنی ماں کی اہمیت کو سمجھیں اپنی ماں کے پیار کو سمجھیں میرے عزیزوں میں آج آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں اگر آپ کی والدہ ماجدہ زندہ ہیں تو آپ اپنی ماں کی محبت کی اہمیت کو جانے ماں کی ممتہ کو جانے اور اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار ہونا شروع ہو جائیں تاکہ خدا کے کلام کے مطابق آپ کی عمر دراز ہو خدا نے وقت دیا تو میں اس میسج کو کنٹینیو کروں گا اس کلام کو سننے کے بعد اور لوگوں تک اس بات کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی برکت پائیں گاڈ بلیس یو خدا آپ کے ساتھ ہو خدا کو برتوں سے مالا مال کرے آمین